اسلام علیکم ناظرین سرابر قطار سے مخاطب ہے اس وقت پاکستان میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے ایک بہنچال آیا ہوا ہے سیاسی بہنچال آیا ہوا ہے اور سیاسی نظام یعنی پاکستانی سیاست اس وقت کولیپس کر رہی ہے عمران خان پاپولیریٹی کی اپنی مقبولیت کی اپنی شورت کی اس بنیاد اس مقام پر ہے اس میراج پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کوئی بھی سیاسی دھانچہ نہ تو عمران خان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا نہ ہی اس کے سامنے سروائیو کر سکتا ہے پاکستان کے سیاسی دھانچے کو اپنے سروائیول کا خطرہ پڑا ہوا ہے کیونکہ عمران خان کی پاپولیریٹی اس لیول کے اپر پہنچی ہوئی ہے دو آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں پہلے یہ تحریک انصاف کی ویڈیو دیکھ لیں آج ایک تو حفظ آباد میں نون لکھ کا جلسہ تھا ایک تحریک انصاف کا بھی جلسہ تھا اب پہلے اس تائیس سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا چارج کراؤڈ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس آواز کو محسوس کریں ان نارو کو محسوس کریں اس جوش کو محسوس کریں اس ڈسپلن کو محسوس کریں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں نظر لگا لیں یہ جوش جزدہ تیرہ یار میرا یار قیدی نمبر اٹھ سو چار جس طرح سے لوگ کھڑے ہیں جس طرح سے لوگ نارے لگا رہے ہیں جس طرح سے لوگ ڈسپلن ہیں جو ان کی آوازوں میں درد ہے ان کی آوازوں میں جو محبت ہے کھیل اور پیغام بڑا واضح ہے جناب کہ یہ چیزیں بہت زیادہ بہت ساری مشکل ہو گئی ہیں اور یہ بہت تگڑا میچ اور یہ کانی بہت آگے چلی گئی ہے ایک تو بات یہاں تک ہے لیکن دوسری طرف نون لیگ نے آج حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے حافظ آباد نے نون لیگ نے بھی بڑا جلسہ کیا اس کے اوپر پاکستان کے ٹیلی ویشن کے اوپر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر چیخ و فکار ہے یعنی لوگ رو رہے ہیں رونے سے مرادی ہے کہ چیخ رہے ان کی گلے پھٹ رہے ہیں یہ نون لیگ کا کراؤڈ ہے یہ نون لیگ کی حمایتی ہیں یہ نون لیگ کی بولنے والی آوازیں ہیں وہ بھی کراؤڈ جمع ہوگا لوگ آئیں گے کہ یہ احسا نہ ہو جائے کہ نواز شریف جہاں سے جب پر تقریر کر رہا ہوں سامنے کھڑا جو کراؤڈ ہے نوجوان ہیں وہ صرف عمران خان زدہ آباد کے نعرے لگا لیں اور اتنے فلے شگافت نعرے ہوں اتنے اونچی آواز میں نعرے ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو تقریر کرنا اپنی بات کرنا مشکل ہو جائے چونکہ پاپولیریٹی کی مقبولیت کی اپنی شورت کی اپنی قبولیت کی عوام میں قبولیت کی اس میراج کے اوپر ہے اس مقام کے اوپر ہے کہ جہاں پر وہ ان بیٹیبل ہو چکا ہے اب حافظ آباد میں ایک تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے لیکن حافظ آباد کے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ایک نوجوان صافی ہیں جنرلیسٹ ہیں بڑی زبردست انہوں نے تگڑے ریپورٹنگ کی ہے عوام کے اندر گئے ہیں اور اس گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے عوام باہر آ رہی تھی مائک دے کر موں کے سامنے رکھا اور انہوں نے پوچھا کہ ووٹ کس کو دیں گے جلسے میں تو انہوں نے لکھی آئے ہیں ووٹ کس کو دیں گے یہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ دیکھ لیں پھر بات پھر بات چیت کرتے اس پر مریم صاحب خطاب کریں آپ گھر کو جا رہے ہیں کر دی رہے ہوئے خطاب ووٹ کسے دیں گے بوٹ بی ٹی آئی نو بی ٹی آئی نو باس بڑا ہو گیا کیا کیا بس ہم چلیں ووٹ پی ٹی آئی آپ کسے ووٹ دیں گے انشاءاللہ قیدی لمبر اٹھ سو چار کا ووٹ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کی اپنے جلسے میں ماں پر موجود ہوتے ہوئے تقریر کرنے کے باوجود نمازشنی صاحبہ مریم صاحبہ بریانیاں روٹیاں گی سب کچھ تمام تر سپورٹ تمام تر ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے فیول دیتے ہیں دینے کے باوجود ایک بورا ماحول بنانے کے باوجود گانے ہر طرح کی کوشش کی یہ میوزک بجائے گیا اس کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے گی قیدی نوبر اٹھ سو چار کو موٹ دیں گے پاکستان کے یہ عام لوگ ہیں پاکستان کے عام لوگ ڈی سائیڈ کر چکے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری لوگ کبھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا پلین سی کیا ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلین سی جو ہے وہ میں آٹھ فبرری کو آپ کو بتاؤں گا پلین سی کیا ہے لیکن جو محسوس ہو رہا ہے جو روڈ کے اوپر محسوس ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے جو چیزیں دکھ رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پلین بی کے بعد جو عمران خان کا جو پلین سی ہے وہ اس وقت اکٹیویٹ ہو چکا ہے پلین سی اس وقت خان کا کام کر رہا ہے پلین سی کیا تھا پلین سی یہی ہو سکتا ہے بلہ آپ سے چھین لیا گیا پارٹی آپ کو توڑ دی گئی جو کنڈیڈیٹ سے انہیں ایک مزائکہ خیز توہین ہے میز جو سارے سیمبلز ہیں وہ بھی الاؤٹ کر دی گئے پھر پلین سی کیا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جیل کے اندر ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ کی آواز باہر نہیں آ سکتے ہیں تو لوگو بھی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کا پلین سی پھر کیا ہے پھر آپ کیسے پلین سی کسی بھی طرح سے اپلیکیبل پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں پلین سی یہ ہے جو نظر آ رہا ہے اس وقت سڑکے اوپر کہ پاکستان کے اندر دینی دینے والا اخبار دینے والا پاکستان کے اندر خاک روب سڑکیں صاف کرنے والا پاکستان کا ڈرائیور پاکستان کا مولوی پاکستان کا دکاندار تمام طرح لوگ اب حرکت میں آگئے ہیں پاکستان کا عام آدمی اٹھ گیا ہے پاکستان کی عام عوام اٹھ گئی ہے پاکستان کا ایک عام شہری ایک عام سٹوڈنٹ ایک کالج گوئنگ سٹوڈنٹ جو کالج میں بھی شاید ڈرنی مارتا ہے لیکن آج وہ تحریکی انصاف کا جنڈہ لے کر اپنے کینڈیڈیٹ کا سیمبل لے کر ہر ہر گھر کی اندر پہنچ رہا ہے آج پاکستان میں ہر جگہ پر آپ کو عمران خان کھڑا نظر آتا ہے یہ پلان سی ہے یہ پلان سی ہے جو آپ کو سڑ کے اوپر نظر آتا ہے پلان سی اس کا یہی تھا کہ پلان اے ہے میں لڑ جاؤں گا میں بڑ جاؤں گا میں پڑ جاؤں گا انہیں پلان بی یہ تھا کہ میری ٹیم ان سے لڑ جائے گی میرے بندے ان سے لڑ جائیں گے ہم سب ان سے بڑ جائیں گے ہمارے وکلا تمام تر ریسورسز ہم جونک دیں گے اور پلان سی یہ تھا کہ میری عوام ان سے لڑ جائے گی میری عوام ان سے بڑ جائے گی میرے لوگ خود ذمہ داری لے لیں گے اور ہر بندہ پاکستان کے اندر عمران خان ہو جائے گا اور وہ چیز آج ہم واقعتاً سڑ کے اوپر دیکھ رہے ہیں اب پاکستان میں کیوں پر بھی چلے جائیں یہ کہ ان مانے جو بس کے کنڈکٹرز ہیں میں نے ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ کیا سفر کیا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا جو کنڈکٹر تھا وہ گاڑے کے اندر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ یہ ہمارے کنڈیڈیڈ کا اسیمبل ہے اور جو بھی ہمارے علاقے کے لوگ آتے ہیں ہم انہیں بتاتے اور گائیڈ کرتے ہیں کہ جناب خان کا کنڈیڈیڈ یہ ہے اور آپ نے اس بندے کو ووٹ دینا ہے صدیق جان صاحب یہ ریپورٹ کرتے ہیں بقیادہ سے انہوں نے ویلاؤگ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس کی ٹولیاں بنا لی ہیں انہوں نے کمیٹیاں بنا لی ہیں انہوں نے گروپس بنا لی ہیں ایک ایک گروپ میں دس دس بندے ہیں وہ ایک ایک علاقے کو ایک ایک شہر کو ایک ایک موالے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک ایک بندے کو جا کر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اسے پرسنلی جا کر مل رہے ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں کہ کسی بہلاوے میں کسی بہکاوے میں یہ کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے یہ اس کا نشان ہے یہ کینڈی نمبر اٹسو چار کا سپائی ہے لہٰذا آپ نے اسے ووٹ دینا ہے پلان سی ہم میں نظر آ رہا ہے پلان سی سڑ کے اوپر موجود ہے اور پلان سی بڑا کلیر ہے کہ پاکستانی عوام اب خود فیصلہ کرے پاکستانی عوام اب خود پہلی دفعہ پہ چار سالوں سالہ تاریخ میں ذمہ داری لے اس سے پہلے ان لوگوں کی توہین ہوئی ہے ان لوگوں کی تزغیق ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے بچے مریں ان کے سامنے بوک سے بلبل آتی ہوئے ان کے اولادیں انہوں نے دیکھی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی غیرت کو ان کی سلف ریسپیکٹ کو ان کی ذاتیات کو لرکار آ گیا ہے کہ پانچ سالوں بعد تین سالوں بعد کم از کم انہیں ایک سارا تھا ہم ووٹ ڈالیں گے ہمیں انتخابات دیے جائیں گے ہمیں الیکشنز دیے جائیں گے بڑی مشکل سے یہ الیکشنز ان کے ہاتھ آئیں بڑی مشکل سے یہ فیصلہ ان کے ہاتھ آئے لہٰذا پلین سے یہ پاکستانی عوام خود فیصلہ کریں ایک اور بڑی دلچسپ ہیبننگ اور وہ تھی مراد سعید صاحب کی مراد سعید پاکستان کا ایک نوجوان پولیٹیشن موسٹ گڈ لوکنگ فلیم بوئنٹ ایک بڑی تگڑی پرسنیلیٹی بولنے ملا ایک سمجدہ جذباتی نوجوان بدقسمت دیئے گے اس جذباتی نوجوان کے لئے حالات ایسے بنا دئیے گے کہ مراد سعید صاحب انڈرگراؤن ہے مراد سعید صاحب کے بارے میں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے آب لاسٹ ان کا جو وائس نوٹ تھا اس میں بھی بڑی مشکل سے وہ بول رہے ہیں دھیمی ان کی آوازیں اور آواز سننا میرے لئے بہت زیادہ مشکل تھا مراد سعید کا کوئی قصور نہیں ہے ایک نوجوان ہے پولیٹکس کے اندر آیا اسے جو ٹھیک لگ رہا ہے بول رہا ہے اسے جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور یہی چیز کونسٹیوشنہ پاکستان اسے اجازت دیتی ہے لیکن مراد سعید آج انڈرگراؤن ہے مراد سعید آج غائب ہے مراد سعید کے بارے میں آج کسی کو پتا نہیں ہے برحال انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے پہلے تو شکریہ ادا کیا کہ جناب صحیح لاحی عمل یہی ہے کہ میری فیملی کی کسی بندے کو ٹکٹ شکر نہ دے بلکہ آپ اپنے کیمپین کے اوپر فوکس کریں سواد کے اندر اور مخلی پاکستان کے اندر جنہوں کو اپنے ٹکٹس دیئے ہیں بہترین لوگ ہیں ٹھیک ہیں اس کے بعد جو آخری پورشن ہے وہ مراد سعید سعید یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ جو انتخابات ہیں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے بنے ہوئے ہیں میرے محلے میں میری سعید پر جو ایک تخریب کاری کی لہر آ رہی تھی میں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور میں لوگوں کو پائے نکالا جس کے وجہ سے میرے لئے بھی حالات خراب ہوئے اور مجھے بھی تھرٹ ہے اور میں بھی غائب ہوں راج سعید ایک نوجوان ہے گمنام ہے لیکن وہاں سے ہو کر بھی اپنی پیغام پہنچا رہا ہے اپنی آباز پہنچا رہا ہے یہ مزاق نہیں ہے جب آپ کی جان کو خطرہ ہوئی یہ مزاق نہیں ہے یہ شغل نہیں ہے یہ صرف پولیٹکس نہیں ہے یہ ایک قوز ہے یہ ایک مقصد ہے جس کے لئے نوجوان غائب ہیں یا نوجوان سارے انڈرگراؤنڈ ہیں اب بہت سارے صافیہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ڈسکیس ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا پر تاریف مدین صاحب نے تو بقیدہ اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا ہے اور ڈسکیشن لانجلی چل رہی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس میں اگر خان کو سزا ہوتی ہے تو عمر قید کی سزا ہوگی خان کو یا پھر پھانسی کی سزا ہوگی تو سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات بڑے تشویشناک ہیں یعنی شغل شاغل میں اوپر نیچے کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ عدالت یہ ریلیف دے دیتی ہے پھر عدالت ادر سے معاملہ کو مینج کر لیتی ہے لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اتا جا رہا ہے اور زلفکار علی بھٹو کو بھی آخری ٹائم تک یقین نہیں تھا کہ اس کے ساتھ معاملات اس لیول تک جائیں گے اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے بڑا نقصان ہوا ہے بڑے قابل لوگ اس ملک میں ان کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے پاکستان کی داروں کے اوپر رحم کرے اور دشمن کے شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے خیال رکھئے گا اللہ حافظ